دان بائیں ہاتھ سے تکر پکڑ کر پہنچ لئے اس میں مسابل یدین میں پایا گیا کیونکہ وہ تو اپنی جگہ خیر رہا ہوا دان بائیں ہاتھ فرکت کر رہا ہو اور اس کی شکل ایسی ہے اسے کوئی لوٹے سے پانی دائیں ہاتھ سے ڈالے اور مائیں ہاتھ سے پولے یہاں پہنچ کر علامہ بحر الحلوم لکھنوی نے رسائل ارکان بڑھتا ہے جب کے اصحار کیا اور کہتے ہیں کہ ہمارے امہ کو بچے تک بھی جانتے ہیں مائیں ہاتھ سے کھیلہ پکڑ کر بے شاک کے سورا پر رکھ کر بھوٹے سے دبا دیتے ہیں خطرہ باخرہ جاتا ہے اس میں جاک ہو جاتا ہے یہی اشکال حضرت مولانا خلیل حمد سار مجھولی کی بھی کیا ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ رہے فرماد میں وجہ اشکال یہ ہے کہ حدیث میں اہزار سے اس میں جاکہ کرنی کرے ہیں اور حجر سے پہنچا جاتا اس میں پیشاک جذب نہیں ہوتا اور اگر پتھر رکھ کر دبایا جائے گا تو پیشاک سپاری پر پھر جائے گا اس لیے ان حضرات ہو جنا اور اس صورت کے بیان کی ضرورت پیش آئی گا سلیر پیشاک کرنے کے وقت آئے حاصل زکر کو نہ پکڑا جائے گا امام مخارب اللہ حدیث پاک میں مسئل زکر بن یمید کی ممانعات آئی گئی اور یہ ممانعات دو طرح وارد گئی ہے بارتگا کے مطلقت مسئل یمید کی ممانعات گئی اور بار روایات کی استنجاہ اور بول کے وقت مسئل یمید کی ممانعات گئی امام مخارب اللہ تعالیٰ نے یہ عطا دیا کہ مطلق مقیق پر محمول ہے مسئل یمید کی مطلقت مسئل یمید کی شعب کے وقت ممنوع ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے عادت ہے کہ استنجا کے وقت حاصل سے مسئل کرتے ہیں تو حضور نے بتا دیا ایسے ایسے ہی مسئل یمید کی ممنوع ہے دویا ایک شاید کو ذکر کیا اور دوسرے کو اس کے مناسر سے بھی برما لیا ہے مگر یہ مسئلہ مختلقت ہی ہا ہے کہ مطلق و مقیق پر علی اللہ فحمول کیا جائے گیا ہے اگر ایک ہی حدیث میں اختلاف کسی میں قید ہو کسی میں نہ ہو پھر تو ملتے پا مطلق و مقیق پر محمول کیا جائے گا اور اگر دو حدیث ہیں ایک مطلق و دوسری مقیق تو ایسی صورت میں عمر کے اندر تو مطلق و مقیق پر مقیق پر مقیق کیا جائے گا تاکہ قید زائے نہ ہونے قائد جسی کو پانی پینا ہے کہہ دیا پانی لاؤں اور وہ سرے وقت کر دیا ٹھنٹا پانی لاؤں تو ٹھنٹا پانی کی جو قید ہے اس کو مقیق سے بچانے کے لئے یہاں مطلق و مقیق پر محمول کیا جائے گا اور اگر ممانات اس کے سلسلے میں پوری وائد میں آئیں گے ایک مطلق اور دوسری مقیق تو ایسی صورت میں مطلق کو اپنے اقلاق پر رکھا جائے گا اور قید کو وقتی سمجھا جائے گا تاکہ اقلاق بے فائدہ نہ ہو جائے ایک تو ہے کسی چیز سے منع کر دینا کسی خاص وقت میں اقلاق منع کر دینا ہے اقلاق منع کر دینا ہے اجواز کو ترجیل کر دینا ہے جیسے کہا جائے تیری ویزن میں آج کل بڑی کی عجیب غریب خیر میں آ رہی ہیں ہرگز نہ دیکھو اور کسر وقت کہا جائے ہرگز تیری ویزن ہو جائے تو یہاں اس مصر حتن کو ترجیل ہو بھی ورنہ یہ اقلاق زائد ہو جائے اور اس کی کوئی فائدہ سلیئے تاقید کے ساتھ ارد صلح نسلم خلال آئی آخفز اور غیر نونتاقید کے منطابق اسماعیی کہ میں موسیقی 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 بات خاص خاص چیزوں کو اس بسم کرتے ہیں یا تو اس لیے کہ حدیث میں کی ممانع کرتے ہیں اور یا اس لیے کہ ان کی ازار ہے یا ان سے خطرہ جیسے شیشے سے استرجمہ مکن وہ زدار ٹوٹ جار زخم ہو جار یا جوہر سے استرجمہ مکن اس لیے کہ اس میں جوہر کے ظاہر بجانے کا حدیشہ ہے اور پر اس گنزہ کر کے ایک طرح رکھتیا ہویا پھر اس گنزہ بل اخزار کا مسئلہ مختلف ہے یہ متحفر ہے یا مقلین نظار سکتا ہے حنفیہ مالکیہ اور حنامیلہ کے دو دو اقوال حنامیلہ کا راجل تولیر کی متحفر ہے جسی کو حنفیہ سے امام تحار محفظ ابن امام زین ابن جائم صاحبہ اور فرمت ابن جائم صاحبہ نحر تختیار کیا اور امام شعفی کا مذہب یہ ہے کہ وہ مقلل نظار سکتا ہے یعنی حنفیہ کا مشروع مسئلہ ہے تو اول کتاب دریب یہ ہے کہ ابو قرران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر دفشات محفظ کیا محفظ ابن جائم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر دفشات محفظ ایسی شریف ایسی شریف ابو قالت ابو جنی احجارا ابو جنی احجارا اگر مجرس سے احضور اس کے معنی وضلولی اور اگر ابو جنی احجارا بے پر دل ہمزار تو ایسی صورت میں اس کے معنی یعنی علم قلق حسباً لفز بہا حضار دیتی اسی طرح حضار درواقی ہوا حالانکہ یہ محل اس محل میں حسباً لفت ہونا جانی نظاقت سے امام اندام مدردی فرما رہتے ہیں الستنفاظ الستنفاظ ویبناء بلعنال اس دن جائے سارو قاموس نے اسی کو لے کر کر دیا اس تنخضہ اس دخل جا وہ ابھی اس دن جا علامہ ابن عصیر جزری نے اس کی وضاحت کی وہ فرمادے ہیں کہ اس تنخضہ کے معنی اس دن جائز لیے لیے کہ یہ معافظ نمزز زور سے کپڑے کے جس کے معنی ہے کپڑا جھاڑنا اور کپڑا جھاڑنے والا ہار کر کپڑے کی قرد غبار قدور کر دیتا ایسے ہی اس دن جا کرنے والا اس دن جا کر کے اپنے بزن سے نجاست قدور کر دیتا ہے اوہ یا اس کے پرین کوئی کلمہ کہا اسماعیلی کی نوائے اسٹن کس کے بجائے اسٹن جی واقع ہوا جہاڑا ولا تاکنی بے آزمین ولا روز اور میرے پاس عزم الرعاوز ملانا حضور صلی اللہ عزم الرعاوز کے لانے سے یہ منع گیا اس کی وجہ آئندہ دعا میں مغاز نہیں آرہی انہمہ میں تعامل جن ہو سکتا ہے کہ تونہ جن کا تعامل ہو اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ دعا میں جن ہو اور راوز ان کے دعاق کا تعامل مسلم کے ایک روایت کہ جناب کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذات کرت کیا تو آپ نے فرمایا لَكُمْ کُلُّ وَمِنْ ذُكِ رَسْمُ اللَّهِ عَلَى يَقَوْ فِي قَيْدِيكُمْ اَوْفَرَ مَعَلْكُمْ لَحْمِ وَكُلُّ وَبَعَرَتِمْ عَلَى فُلِّ دَوَابِكُمْ اور یہ بہت سکتا ہے کہ بارہ کے اقسام کے اتدار سے رُقْ مَلَقُ بارہ تلحبوب جن کا تعامل ہو اور بارہ تلحب تلحبوب اور بارہ تلحبوب جن کا تعامل ہو جن کا تعامل ہو جن کا تعامل ہو جن کا تعامل ہو مزور کی حبتی سے جائے وہ جن کا تعامل ہو Breaking جرح تعامل تجائے مثل مذہور کی حلقی سے جائے مہتہ کی حلقی سے جائے کسی طرح معقول اللہ کا روز تجائے غیر معقول کا حق بنا جائے امام ابن حنیٰ فرماتے ہیں کہ مطلباً جائے جس دن جاہو جائے علماء احناف کہتے ہیں لیکن سنت کی مخالفت کی وجہ سے قرآن اللہ علماء کی صاحب اللہ کہتے ہیں مزامر یو قرآن کی تحریفی ہے صاحب اللہ مقدار کی اس کی تصریح کی مخالی دن اس دن جاہو روز کو ذکر کیا اور اس دن جاہو روز کو نہیں کیونکہ روز کے بارے میں مصور کی روایت میں والقل روز تھا اور ابو قرآنہ کی روایت والا میں دو جاہو دابنی بیادنی والا روز تھا لیکن اس سے صلاح ہو گئے نمائی مطلباً کیا ان سے اس دن جاہو نہ جائے ہو سکتا ہے آپ نے اس کی ممانعہ قامل دن ہونے کی وجہ سے کی بھوڑیا اس لیے کہ اس سے پوری طرح سپائی نہیں نکوتے یا درانی مونے کی وجہ سے زخم مجانت آمدیشہ ہوتا 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 موسیقی 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 امام حاکم اللہ علیہ وسلم اور امام حاکم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم غالموں میں تقلیم یعنی ابو اسحاب صحیح نے عبدالرحمن سے روایت کرنے میں تغییس نہیں کی بلکہ انہوں نے روایت عبدالرحمن سے سنی لیکن امام بہتر کا یہ عشقال کہ رابی نے اس کو تردے کے رابی نہیں کیونکی روایت سے کوئی بات ثابت ہے اس کا جواب یہ ہے دوے راوی مختلف کی لیکن مطابق سکتر جے کے راوی بھی تمہاکن راضی کہتی بھی ایسے ملکمی جو دموں حدیث ہے اور ایسے راوی کی روایت مطابق سکتر جو دوہ کرتی ہاں اس حدیث کی سندگی استراب کا عشقال ہے ہم زواب اٹھا دی داروی اور بہت سے باز دے دی کہ اس سندگی استراب حضور صاحب میں سبیوی کوئی کہتی ہیں اور کبھی کہتی ہیں اور کبھی کہتی ہیں نبی لحوہ صلی اللہ غرض دی وہ یہ سندگی رہترک طریقوں سے نقل کرتی ہیں کہ اس بات کی رہیت ہے کہ ان کو سندگ محبوب نہیں ہے اس اختراب کے موطے پر مہدیسین انہیں صرف آپ نے تو ثبوت کر لیا کوئی فیصلہ بھی نہیں کی دیو سے داروی نہیں ہے اور باز مہدیسین نے باز کو راجع قرار دیا ابو زراب و حاتم و غیرہ انہی عبیدہ انہی اللہ کو راجع قرار دیتے اس لیے کہ یہ سندگیم سے اسرائیل نقل کرتے اور اسرائیل اب اسحاب کی حادث کے حادث بھی سمجھے جاتے ہیں اور ایمان کے دوزیر انطلاق ہے جب نے محبوب سے نقل کیا کہ میں نے ابو اسحاب سبی ہی کی روایات اسرائیل پر اس کی اتقال و اعتماد دیا کہ وہ اس کو مکمل اور دام شکل میں نقل کر دیتے امامی بخاری و نصاری نے سبح کی قریب کو احتیار کیا اسی لیے ان دونوں اقابد دوزیر ابن معاویہ کی روایت کو اپنی کتاب میں لگتے ہیں دارہ کتنی پہتیم سنن میں تو استراب ہے لیکن اگر اسی قریب کو ترجیح ہو سکتی ہے تو اور اس طریق کو ترجیح اس کی اپنان سے اس کے لیے متعضاعت موجود زوہیر ابن عمالیہ یہ روایت جیسے انبی اسحاب انبی اعیدہ نقل کر دیتے ہیں ہاں بھی انہوں نے اس پرانی کہتے ہیں زادہ آپ کو زکریہ ابن عمالیہ زائدہ اندتہ برانے میں کہتا ہوں بات دے لیکن زوہیر اور زکریہ کی روایت میں ایک پر دے زوہیر تو کہتے ہیں من عبداللہمان ان عبی ہے ان عبداللہ اور زکریہ کہتے ہیں حنق الرحان ابن یزید حنید اسود حنق اللہ ہے اور اسی طرح وہ اسحاب کی مقارات لیس ابن سلیم نے کی وحدیث اخرج ابن عبی الشیبہ لیس ابن سلیم وہ اپنی حاملی پیخواہ سے متقلم کی لیکن صدو اترابی کی مطابعات و شواہی کی مطابعات 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 مجھ کو یہ لیا کہ تم تین پتر لے آؤ مطابعات 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 تو ان کے حق میں تام ہوگا اور دارت ہو جب ان کے دواب کے حق میں اس حدیث پاک سے امام کی نصائی نے اس کنجا بن حضرین کا مسئلہ سابق کیا امامی طاقہ کی بھی اگائے اور مکہدین سے معلوم تین پتھر لازم اگر تین پتھر لازم ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سالیس کا مطالبہ کرتے حافظ اتنے اگر اس پرانی کرتے رہا بھی کوئی اپنے پھلت ہو گئی امام احمد بزار دبرانی امام احمد بزار دبرانی امام احمد بزار دبرانی امام احمد بزار دبرانی اسی طرح ان کے دوسرے مطابق ہیں امار ابن رزیر کا حدث سے آتا ہوں میں کہتا ہوں معامل کی روایت شاد یہ حدیث ابنی صاحب شیرانی سے حس آدمی نہیں کرتی ان میں تنہا معامل ہی دنی کے حجرین کی زیادت کرتے ہیں باقی نوعاتی کی زیادت کرتے ہیں اور حافظ ابن حجر میں جو دن دو آدمیوں کی مطابعات سکرائی تھے ان میں ابو شیبتن رواستی کی مطابعات کا دکویتگار نہیں ہو مطلوب راوی اور ہمار ابن حجرین سے لیکن دنیا اے دیس میں اس کی روایت کا کوئی لفت موجود نہیں کسی بھی نے حافظ ابن حجر یا کسی بھی ان پتھر دوائی قرار دے لوائے انسان نہ ہمار ابن رزیر کی روایت کا کوئی سراغ نہیں دیا دارت اتنی اور بیدتی آم نسائر نسخت شابعی لیکن کو بھی نہیں یہاں خاموش گئے اور انمار کی روایت تذکرہ نہیں دیا اصل میں حافظ ابن حجر کو مغالقہ لگ دیا امار ابن جرمزیر امتلاح گئے جب اس روایت کی سنک کا اضطرار بیان دیا تو اس کی روایت کی مغالقہ لگ دیا اس کی روایت کی مغالقہ لگ دیا حالان کی ضروری نہیں کہ سنک کا اتحاد ہو جائے تو مقربی الفاظ میں اتحاد ہو جائے اس لئے معامل کی روایت شاہد اب اسحاب کے سارے قلاب اللہ کے خلاف وہی زیادتی نقل کرتے ہیں اسی لئے باپ کرمارک مالکیہ کہتے ہیں کہ زیادتی ثابت نہیں ہے علامہ کرمانہ نے جواب دیا چلو ہم نہ ہم ثابت آنتے کے بھی ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اول پر اکتفا کر لیا اس کا جواب یہ ہے اگر ایسا ہوتا وہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تیسرا پتھر لے کر آیا حالانکہ کسی روایت میں اس کا تذکرہ دیتا ہے ایک تیسرا پتھر آپ آپ نے اپنے حضر و غیرہ میں دیا ممکن ہے ایک تیسرا پتھر کے دو گوشوں کو استعمال کر لیا جس پر یہ اشکال تھا کہ یہ تو اس وقت ثابت ہوتا جب تین کا آجت واضب اور لازم ہوتا ہے اور یہی مسئلہ مختلف بھی ہے اگر سے بات دیا پتھر لیا کامی آگر بھی سلاستے ایزار اور کاب باز میں ولی اسکنج میں سلاستے اتزار اور بال میں نمانہ اسکنج دیا بے اقلیم سلاستے اتزار کے الفاظ آئے تھے یہ سارے میل کر یہ بھی نرحان پیدا کرتے ہیں کہ دین کا عدد واضح لیکن بعض الفاظ ایسے بھی ملتی اس سے معلوم مطابلہ عدد لازم لیکن دیکھو حضرت عائشہ رحم اللہ تعالیٰ عنہ کی روائے تعالیٰ عنہ رسول اللہ بسم اللہ بسلیم ارازہ بہا حضرت ارلغائے ولی ارخم معاملہ سلاستے اہدار فریم محمد بزیو فرم اس سے معلوم مغا امتدور 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 اور رواہ بزاو اسی طرح سے اگوہیو انساری سے اگریوات مکن اگراد 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 کیا اگراد انساری محمد اگراد انساری اگراد اگراد محمد رواہ جسے جسی کو کافی قرآن دیا گیا ہے حنفیہ یہ کہن سکتے ہیں کہ شیفارت کاملہ ملا گیا ہے اور اس کی ضرینی ہے کہ ابو قریرہ کی روایت میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استدمر فلیوکت من فان فقداحسن و من لا فلا حرج رواہ و بداود اس پر یہ اشکال ہے کہ اس کی سنبو حسین قرآن جو مضبوری ہے قال رکو خلوے حقیقت میں دیل برد اس کے جواب ہی دیا گیا کہ ابو ذرہ راضی کہتے ہیں شیفارت کاملہ جو ادنا درجے کی طرف خوصیت ہے اور ابو ذرہ راضی مشتی سے بھی یہ رق نقر کیا گیا ہے بار بار اپنی قرآن کی قسمی اس بار کی طرف خوشی ہو گئے اس سنب حسن کی درجے میں اس کا جواب تو اس کا دوسرا جواب جنبور میں دیا کہ اللہ پڑا حرج بطال ماں کوپس صلاح سے اور اس کی دہیل میں روائے پیش کرتے ہیں ابو قرآن ربی اللہ اللہ فرماتے ہیں بار رسول اللہ رسول اللہ اذا دہر معاہد اکران فلیل ہم معاہد سلاث کے احضار فایل اللہ بدل یدو بدل حمادر السماوات السلام والاروین السلام والطواب سلام و ذکرہ شیاء رواب افن اللہ عمد ماردین اس کے جواب دیا کہ اس حدیث میں اگر بیت کا ایک حدث ذکر کر دیا گیا تو اس سے تاہین لازم نہیں آتی ورنہ تسار کے عدد کو واجب کرنا پڑے حالان کی شاہیی اگم سلطیئے ہوئے گا کہا رکھا سرم ہو جائے تو تین واجب اور اگر نمو تو اس پر اضافہ مستحب اس پر اضافہ واجب اور اگر اگر اتاہ پر کہا رکھا سرم ہو جائے تو اس پر اضافہ بھی جائے اس پر موسیقی اس لیے کہ جب عصمی جماع کے وقت مستحب تو وضو اس سنگا میں تو مستحب ہوگا اب جب کی ابواگ اس سنگا سے برادت ہو گئی تو اس کے بعد وضو کے برادی شروع کر دی تب اما مقارد اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وضو ایک ایک مرتبہ کیا جائے گا ایک ایک مرتبہ رضی کرنا پھر امام پردر ہے اور اسے پردیر حضاب ہو جائے گی صاحب ایوانا نے اتنی بھی غیرہ سے نخل کیا اتنی مرتبہ پردر ہے بزاری مذہب ثابت دنوں نے ایسی بھی امام نو بھی کہتے ہیں یہ مذہب باتیں اور اگر ثابت ہو ان کا ایمان تو حضاب تھی تلماتی دویے سے ملجوب یا ملجوب قرار دائے گا چلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو صرف دو دو بار ہویا تھا محمدہ اس دن ساتھ اور وقت اللہ علیہ وسلم 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 امامِ قدابو انہیں قزینہ اور ویرتی نے اس کا عقص کیا بخاری نے وہ آدمہ سے آلہ کی طرف ترقی کیا اور گویا یہ اشارہ کیا کہ انسان کو آدمہ سے آلہ کی طرف چلنا چاہتی نیس انہوں نے وضو مردین کو فہلی اس میرے کیا کے اوپر اور وضو مردین میں وہ سلاسن سنت ہوئی یہاں سنت کو بعد میں نہیں کرنا چاہتی کیونکہ اس کا نمبر بھی عمل ہے بعد میں آتا ہے اور میں نے کہا کہ انہوں نے اس میں اختلاف کرتے کہ وضو مردین میں مستقل سنت کرتے کہ انہوں نے بارس کو مستقل سنت ماتے ہیں اور بات پہتے ہیں کہ یہ اصل تو وہ سلاسن ہے لیکن ہمارے میں مستقل آجے یہی ہے کہ ایک مستقل سنت کے جوٹی میں سے اسی درہ منکل ہے تو پھر اس میں کیا اس کا ہے امامی اوز آود وغیرہ نے اس دیکھا کہ وہ سلاسن افدل و اتنش اس لئے انہوں نے بہتے ہیں اور پھر اس سے کم دلیا اور پھر اس سے آخر آخری دردی کو ادھر کرمایا چاہیے ہمارے میں مبارک کو ایک مستقل سیدنی پھر اس میں کیا کہ ایک مستقل ساتھ آپ نے اپنا انشاء رضیتہ نہیں سبا انہوں نے مورانا بولا اسمانا انہوں نے مورانا بن ابا ناپنا دعا بینای فاقرالے بہتے ہیں موسیقی